بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نسین موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تازہ ترین سیٹلائٹ آپ کے سامنے آنے والے دس سے پندرہ روز کے دوران نومبر کے بقیہ دین ملک پھر کی متوقع موسمی صورتحال اور بارشوں کے نئے سلسلوں دھونج سموگ سردی برفاری کی حوالے سے تمام طرح تفصیلات ویڈیو میں موجود ہیں بدل ورز تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق آنے والے دنوں کے دوران خصوصاً انیس بیس نومبر سے مغربی ہواوں کا ایک طاقتور سلسلہ جو کہ اس وقت قویت سعودی عرب ایران افغانستان میں زبردست بارشوں کا سبب بنتا ہوا پاکستان میں داخل ہوگا تاہم یہ مغربی سلسلہ پاکستان میں موجود خوشک ہواوں کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا جس کے باعث ملک صرف اشمالی پہاڑی علاقوں کشمیر گگبلتستان بالائی خبر پختونخواہ اور بالائی پنجاب خطہ پوٹھوار میں کہیں کہیں بارش اور بھرپاری کے امکانات ملک کے دیگر بیشتر علاقوں صبح پنجاب صبح خبر پختونخواہ سندھ بلوچستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا کسی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں البتہ مغربی ہواوں کے سلسلے کے باعث بادل دیکھے جائیں گے تاہمین بادلوں کے باعث کسی خاطرخہ بارش کے امکان نہیں ویدلہ ورز آپ کو مزید مغربی سلسلہ آتا دکھائی نہیں دے رہا جس کے باعث اچھی بارشیں ہوں جس کے باعث آنے والی دنوں کے دوران ملک پھارے میں دھند اور سموک کی شدت میں اضافہ ہوگا اور اگر بارشوں کے نئے طاقتور سلسلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو موجودہ موسم سروتیال کے مطابق اب نیومبر گزرنے کے بعد دسمبر سے جنوری اور فروری کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں زیادہ اچھی بارشوں اور برف باری کے امکانات ہیں کیونکہ لانینہ فیکٹر کمزور ہو جائے گا جو کہ بارشوں اور برف باری کے لیے سازگار ہوگا دسمبر کے مہینوں میں آنے والی دنوں کے دوران ملک پھارے میں دھند کی شدت میں اضافہ کی توقع ہے